موسیقی اسلام علیکم کیا حالیں آپ سب کیسے ہیں میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں سمپل دہی بڑے یعنی کہ چھولے اور پھلکی کے ساتھ مکس دہی بڑے تو اس میں کیا جائے گا سمپل آپ کو پتہ ہے دہی جائے گا یہ دو کپ دہی جائے گا اور یہ ایک پیالی تقریبا دہی بڑے ہیں پھلکیاں جن کو کہتے ہیں بیسن کے اور یہ ہے نمک آپ کے ذائقے کے مطابق ایک چمچہ چاٹ مسالہ اور یہ ایک چمچہ کالا نمک یعنی کہ کالا نمک یہ ہے پودینے کی گرین چٹنی اس میں دھنیا پودینہ زیرا اور تھوڑا سا لیمن ہے تو یہ میں نے پیس لیا تھا یہ وہ چٹنی ہے گرین چٹنی جو ہم امومن پکوڑوں کے ساتھ کھاتے ہیں جس میں ٹاماٹر املی دھنیا پودینہ زیرا لسن سب چیزیں مکس کر کے جو ہم پیس لیتے ہیں وہ چٹنی ہے جو امومن گھر میں کھاتے ہیں تو ہم ایک دن بنانا سکھا دوں گی یہ بھی تو ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے اس میں دہی یہ تقریباً میرے اندازی کے مطابق دہی ہو گئے دو کپ دو کپ ڈال لیں ڈیڑھ ڈال لیں یا ایک ڈال لیں آپ جیسے چاہیں جیسے ڈال سکتی ہیں پھر اس کے بعد اس کو ہم نہ تھوڑا سا پیٹ لیں گے ہم اس سے پھیٹ لیں گے اس کو یہ دہی پھٹ گئی دہی میں پانی اس لیے نہیں جائے گا کیونکہ پھلکیوں میں جو پانی ہے وہ ہم پھیکیں گے نہیں وہ ہم اس میں ملا دیں گے تھوڑا سا پانی ہے زیادہ پانی نہیں ڈال لیں گے زیادہ ڈال لیں گے تو دہی بڑے پانی چھوڑ دیں گے تو یہ دیکھیں گے یہ جو دہی مسائلیں ہیں میں نے مکس کر دی ہے اس میں اور یہ چٹنی میں نے مکس کر دی بس مکس کرنے کا کام ہے اس میں اور کوئی کام نہیں آپ کا جو بھی تیاری کرنی آپ نے پہلے ہی اس کی کر کے رکھ لیں پھر اب یہ دیکھیں اب یہ سب کو ملا دیں گے اور یہ ماشاءاللہ اس قدر مزے کے اور اچھی ہوتے ہیں میرے دیکھیں یہ بن گیا گرین گرین اس کا رائتہ اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ دو چمچ ہماری ہوم میڈ چٹنی اس میں املی کی چٹنی ہے یہ ریبن اس میں یہ ایک ڈال دیں گے کیونکہ میری بیٹھی کو مرچے لگ جاتی ہیں بہت زیادہ مرچے ہو جاتی ہیں تو بچوں کو مرچے لگ جاتی ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہم نے یہ بھی مکس کر دیا تو اب اگر ہمیں چاہی ہوگا تو ہم اس میں اور ڈال کر کھا لیں گے پھر اس کے بعد ہم یہ ڈالیں گے ایک پیالی اس کے اندر چنیں میں کم بنا رہی ہوں آپ زیادہ بنائیں تو آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہیں پھلکیاں تو اب یہ تھوڑا بھیگے گا یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ دہی تھوڑا گاڑا ہوگا تو ہی اچھی لگتے ہیں مزے کے لگتے ہیں کھانے میں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ میری جھٹ پٹ دہی بڑے تیار ہو گئے اور اب ہم اسے کھائیں گے افتار میں تو ہم اسے کھائیں گے آپ لوگ بھی بنائیں اور کھائیں اور مجھے بتائیں کہ میرے کے دہی بڑے کیسے بنیں تو اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا چاٹ مسالہ اور تھوڑی سی لال مرچے اور املی کی چٹی ڈال دیتی تو بتائیں آپ مجھے اور میری ویڈیو آپ میری ویڈیو لائک کریں شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور میری ریسپی کو فولو کریں اور انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلے ولوگ میں اگلی کسی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں